اسلام علیکم یوگ اور اس کوب کی طرف سے خوش آمدید ہم آپ کو روزانہ آپ کے مالی مسائل اور معاشر استحقام آپ کے گھرے لو سماجی بیرون ملک کے متعلق ستاروں کی جال کے حساب سے اور علمولادات کے حساب سے بتاتے ہیں آپ لوگ اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق اپنا برج دیکھیں اور پھر اس کے اثرات دیکھیں امید ہے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ روزگار کے مسائل حال ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے کیا کامیابیاں لائے ہیں برج حمل ایریس کرباری لوگوں کے لیے یہ وقت آسان نہیں ہے کربار کرنا کافی مشکل ہوگا صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے ہرائش کے کاموں میں فضول اخراجات ہوں گے جن کا کوئی فائدہ نہ ہوگا مالی لیندین میں پہلے ہی مشکل ہے سوشل کام شادی وغیرہ میں کوئی سخت بات نہ کریں برج سور پر توجہ رکھیں برج جوزہ جیمن آئے ورازی تقسیم کے معاملات خرابی کا باعث بن سکتے ہیں بے جا اخراجات تنگی کا شکار کر سکتے ہیں بزنس میں ترقی کے لیے کی گئی کوششیں رنگ لائیں گی بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر ملے گی سہد کے بارے میں پریشانی ختم ہوگی ملازمت بھی انشاءاللہ مل جائے گی تحقیق کرنے والے ادارے انٹرنیٹ کا شعبہ اور اس سے مطلقہ ملازمین فوائد حاصل کریں گے برج سرطان کینسر اپنے روزمرہ کے کاروبار پر توجہ دیں تاکہ آمدر میں اضافہ ہو گھرے لو مصروفیات بھڑ جائیں گی جس کی وجہ سے کچھ مسائل کاروبار پر اثر انداز ہو سکتے ہیں برج اسد لیو کاروبار پر پوری توجہ فوکس کریں مارکیٹ میں پورا اثرار تبدیلی ہو رہی ہے کام کرنا آسان نہیں ہے ہر کاروباری شخص ذہنی پریشان ہے جو پہلے سے کاروباری معاملات تیہ ہو چکے ہیں یا پینڈنگ ہے ان کے مطالق غور کریں کچھ باتیں سامنے آئیں گی کچھ کامیابیاں بھی مل سکتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد یا اولو یا عظیمو ایک ہزار ساٹھ مرتبہ پڑھ کر دعا کریں برج سنبلہ ورگو جو لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لئے اچھا وقت ہے کوئی اچھا رشتہ ان دنوں مل سکتا ہے کاروباری لوگ آج تعمیری کام کریں جو لوگ رہانیت سے منسلک ہیں آج فوائد اکٹھے کر سکتے ہیں دن کی پوزیشن نارمل رہے گی بعد نماز عشاء سورہ نصر ایک سو بار پڑھیں فوائد کی توقع رکھیں برج مزان لیبرا جن کاموں میں فائدہ زیادہ ہے وہ کرنے کی کوشش کریں اب روزی کمانا آسان نہیں ہے لوگ جھگڑے کا بہانہ ڈھونتے ہیں اس لئے غیر ضروری لوگوں کے کاموں میں دخل نہ دیں مالی فوائد سوسط روی کا شکار ہو سکتے ہیں گھرے لو کاموں پر توجہ دیں جن لڑکے لڑکیوں کی منگنی شادی نہیں ہو پار ہی بعد نماز عشاء نفل پڑھ کر دعا کرے اللہ پاک مدد فرمائیں گے برج اقرب سکور پیو گھر اور کرباری دنوں کا پریشر آپ پر رہے گا آپ کو مضبوط قوت ارادی سے کام کرنا ہوگا یہ وقت کام کی صحیح پلانی کرنا نیا کام شروع کرنا اور خراب بزنس میں ترقی کی روح پھونکنا ان سب کاموں کے لئے بہتر ہے جن سے آپ مایوس تھے آج کوئی سرمایہ بھی ملے گا جس کے خاطر آپ پچھلے دو ماہ سے پریشان تھے برجکوس سیکیٹیریس مخالفین کو طریقہ سے کام کریں یہ بڑی کامیابی ہوگی جبکہ بڑی کلاسوں کے طلبہ طالبات کی کارکردگی بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے کچھ کارواری لوگوں سے لیندین میں پرابلم آ سکتی ہے بلا وجہ تقرار بہتر نہ ہوگی دن کی پوزیشن نارمل رہے گی مگر عشقی نواز کے بعد دو نفل پڑھ کر سو مرتبہ ہامیم آئین سین کاف پڑھنا مستجبب ہوگا برج جدی کیپری کون کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتے ہیں آج سوشل کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے اپنی معلومات کو بہتر بنائیں کچھ کارواری غلطیاں ہو سکتی ہیں جو کہ مناسب نہ ہوگی کسی بھی کامے رکاوٹ دور نہیں ہے عشق کے بعد کسی روحانی محفل یا کسی بزرگ سے دعا کرائیں اللہ پاک مدد فرمائیں گے برج دل ایکوئریس لوگوں کی طرف سے تعاون میں کمی آ سکتی ہے خاص کر سیاست دانوں اور ان سے وبستہ سرگرمیوں کو حوشیاری سے حل کریں دن کے اثرات یکدم خرابی پیدا کر سکتے ہیں اپنے روزمانہ کے کام کریں سفر کرنا بہتر ہوگا سابقا معاہدوں پر عمل کریں عشقی نماز کے بعد لہ پاک سے دعا کرنا بہتر ہوگی قبول ہو گئی تو تکتیر بدل جائے گی برج ہوت پائیسیس بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں خاص کر میٹرک اور انٹر کی سطح تک کہ لڑکے لڑکیاں فضول کاموں میں وقت زائے نہ کریں یہ امتحان کے دن ہیں کچھ کارواری لوگوں سے لیندین میں پرابلم آ سکتی ہے بلا وجہ تقرار بہتر نہ ہوگی دن کی پوزیشن نارمل رہے گی مگر شگی نماز کے بعد دو نفل پڑھ کر سو مرتبہ حامیم آئنسین کاف پڑھنا مستجبب ہوگا شکریہ اللہ حافظ